اس بچے کو مار مار کے اس بچے کا برا حال کر دیا میرے دوست بتا رہے تھے کہ اس بچے کے بازو پہ نشان تک ہیں مار کے ٹھیک ہے جو اسے مارا ہے اس بچے کے نشان ہے اس سارے کے ذمہ دار یہ ایزی لون ایپ والے ہیں یہ دیکھیں یہ ایک مو بولتا ثبوت ہے یہ ایک ریکارڈڈ ثبوت ہے ہمارے پاس جو ان لوگوں نے کیا ہے ایزی لون اپلیکیشن والے نے یہ لوگ آپ سن کے حیران ہو جائیں گے کہ بچے کو چوبیس گھنٹے بعد یہ بچا اسلام آباد کے ایک گراؤنڈ میں پھٹے ہوئے کپڑوں کے ساتھ پایا گیا چیزوں سمیت اس بچے کو اغوا کر لیا جاتا ہے السلام علیکم جی کیسے ہیں سب لوگ خیریے سے ہیں ایزی لون کا ایک اور اٹیک ایزی لون بروقت ایپ اس طرح کی اپلیکیشن کے جو اٹیک ہیں وہ دن بہ دن بڑھتے جا رہے ہیں اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان اپلیکیشن کا بائیک آٹ کریں یہ مو بولتا ثبوت ہے یہ بچہ جس کے ساتھ یہ سارا کچھ معاملہ ہوا ہے سارا کچھ واقعہ ہوا ہے جس کی میں ابھی سٹوری سنانے لگا ہوں آپ لوگوں کو میرے گھر کے پاس میں ڈسٹرک ہیمیر خان میں رہتا ہوں یہی پہ میرے گھر کے پاس ہمارے ایک دوست ہیں زبیر نام ہے ان کا اور انہی کے پاس یہ بچہ رہتا ہے ان کے گھر میں ریلیٹیو ہے ان کا زبیر بھائی کا موبائل کا بزنس ہے یہاں پہ رہیمیر خان سٹی میں ان کی شاپ ہے ائر ایپل کے نام سے اور یہ بچہ انہی کے پاس کام کرتا ہے شرجیل نام ہے اس بچے کا اور اس بچے کو کچھ دن پہلے سادکہ باد سے اغوا کر لیا گیا اچھا یہ بچہ میں ایک اور چیز بتا دوں یہ بچہ نہ کسی بری صحبت میں نہ کسی غلط دوست ہیں اس کے ایسے کو جو illegal activities کرتے ہوں نہ یہ بچہ خود ایسی activity کسی میں involved ہے نہ کوئی ایسا کوئی اور اس کا کوئی معاملہ ہے جس کی وجہ سے مندہ کہے کہ نہیں اس کی خود کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا ہے اس کے ساتھ جس کی وجہ سے اس بچارے کو یہ سارا کچھ بھگتنا پڑا اور ان loan applications والوں نے اس بچارے کو اپنے اس جھانسے میں لا کے اس کو ملتی جتی جتنی applications ہیں میری آپ سب لوگوں سے گزاری چاہے اس طرح کی applications سے دور رہیں اس طرح کی loan applications سے دور رہیں دیکھیں کہ سب سے پہلے تو یہ آپ لوگوں کی access لیتے ہیں phone numbers کی پھر آپ لوگوں کی gallery کی پھر آپ لوگوں کے پورے کے پورے mobile کی جب آپ کوئی app download کرتے ہیں تو وہ access مانگتے ہیں تو آپ ok ok کر دیتے ہیں سارا data چلا گیا ان لوگوں کے پاس میں اس لیے بار بار منع کرتا ہوں میں نے پہلے بھی ایک بروقت app کے خلاف ایک application بنائی تھی کہ ان لوگوں نے ان بے حس لوگوں نے جو ہے نا کیسے لوگوں کو اپنے جھانسے میں لاتے ہیں ان لوگوں کو ذینی مریض بنا دیتے ہیں اچھا اس بچے نے loan لیا اس بچے کو انہوں نے اتنا زج کیا اتنا زج کیا اتنا اس بچے کو mentally torture کر دیا torture کس طرح سے کرتے ہیں کہ آپ کا data ہمارے پاس ہے ہم وہ leak کر دیں گے family کی تصاویر بھی ہوتی ہیں آپ کا اور ہمارا personal کچھ data بھی ہوتا ہے اس میں سو چیزیں ہوتی ہیں تو وہ لوگ آپ لوگوں کی اس data کو leak کرنے کی دھمکیاں دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم internet پر social media پر اس کو viral کر دیں گے اور آپ کے قریبی جو رشتہ دار ہیں آپ کے phone سے number لے کے ان لوگوں کو تنگ کرتے ہیں calls کرتے ہیں family members کو تنگ کرتے ہیں اچھا انہوں نے بھی یہی سارا کام معاملہ کیا اور اس بچے کو انتہائی زج کیا mentory طور پر torture کیا torture کرنے کے بعد یہ بچہ کچھ دن پہلے سادکاباد اپنے کچھ relative کے پاس جاتا ہے اور وہاں سے جو سادکاباد کا main adda ہے وہاں سے اس بچے کو laptop ایک mobile اور کچھ نگدی تھی اس کے پاس 20-22000 پر ان تینوں چیزوں سمیت اس بچے کو اغوا کر لیا جاتا ہے اغوا کرنے کے بعد آپ سن کے حیران ہو جائیں گے کہ بچے کو 24 گھنٹے بعد یہ بچہ اسلام آباد کے ایک ground میں پھٹے ہوئے کپڑوں کے ساتھ پایا گیا اس بچے کو مار مار کے اس بچے کا برا حال کر دیا میرے دوست بتا رہے تھے کہ اس بچے کے بازو پہ نشان تک ہیں مار کے جو اسے مارا ہے اس بچے کے نشان ہے اس سارے کے ذمہ دار یہ ایزی لون ایپ والے ہیں یہ دیکھیں یہ ایک مو بولتا ثبوت ہے یہ ایک recorded ثبوت ہے ہمارے پاس کہ جو ان لوگوں نے کیا ہے ایزی لون اپلیکیشن والے نے یہ لوگ اپنی advertisement اتنی تغڑی کر کے اتنا پیسہ لگاتے ہیں اپنی advertisement پہ کہ ہمیں لگتا ہے ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید یہ یہ بالکل اصلی ہیں یہ یہ صحیح ہے یہ original لوگ ہیں یہ ہمارے ساتھ کوئی سکیم نہیں کریں گے حالانکہ یہ ultra scammers ہیں basically یہ scammers نے ہی application کو develop کیا اور آپ کو اور ہمیں یہ اپنے جانسے میں پھساتے ہیں اور ہم لوگ پھستے ہیں پھر ہمارے جو سادہ لوگ ہیں جو پانچے ہزار دس ہزار لون کے پیچھے ان لوگوں کے پاس جا کے فس جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر mentally torture ہوتے میری آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ اس طرح کی application سے دور رہے وہ بچہ جب سے واپس آیا تب سے وہ اپنے ہوش میں نہیں ہیں تاب اپنے ہوش میں نہیں ہیں ابھی تک اللہ تعالیٰ اس بچے کو اپنے حفظ و مان میں رکھے میں کہتا ہوں اس بچے کو نئی زندگی دی ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کے اور ہمارے بچے بھی ہو سکتے ہیں اس جگہ پہ تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اس طرح کی loan application سے دور رہے دوسروں کو بھی منہ کریں میں اس لیے بار بار بارہا منہ کرتا ہوں اس طرح کی اور بھی ایک دو stories ہیں انشاءاللہ وہ بھی میں آپ سے share کروں گا اور اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایسی story ہے جو share کی جا سکے تو آپ لوگ مجھے inbox میں آکے وہ بتا سکتے ہیں مجھ سے share کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ میں مزید اس پر ویڈیوز بھی بناوں گا اور ان کا buycott کریں آج سے اس طرح کی loan applications کا اگر آپ لوگوں نے کوئی loan لیا تو as soon as possible ان کو ان کا loan واپس کریں کسی دو سے ادھار لے لیں کسی سے لے لیں ان کا loan واپس کریں تاکہ آپ ان کے چنگل سے بچ سکیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ